قل اے محبوب آپ فرمائیے اَنَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَدُرُّنَا کیا ہمیں اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کروں جو نہ نفع دے سکیں نہ نقصان دے سکیں کہ حقیقی طور پر نفع و نقصان دینے کی طاقت تو اللہ کے پاس ہے اور جس میں نفع کی طاقت ہے یا نقصان کی طاقت ہے تو وہ بھی ازن اللہ ہے لیکن یہ بت تو ظاہری طور پر بھی کوئی نفع نہیں دے سکتے نقصان نہیں دے سکتے یہ تو پتھر کے بے جان بت ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے وَنُرَدُّ عَلَىٰ آقَابِنَا اور اے لوگوں بتاؤ کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل دین سے دور ہو جائیں بعد آئید خالان اللہ بعد اس کے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی تو ہدایت کے بعد کیا ہم گمراہی کی طرف آئیں یہ ان مشوکوں کو جواب ہے جو کہہ دیتے ہیں ایک دفعہ آپ ہمارے بت کے سامنے سجدہ کر لیں تو ہم ایمان لے آئیں گے حضور نے فرمایا ایک دفعہ بھی نہیں ہو سکتا ایسے شخص کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جسے جنات نے شیاطین سے مراد سرکش جنات سرکش جنات نے راہ سے بہکا دیا فی الاردی زمین میں حیران تو اب وہ حیران و پریشان ہے اس زمانے میں ایسا ہوتا کہ گھنے جنگل میں لوگ جاتے تو ایسا ہوتا کہ کبھی کوئی اپنے کافلے سے بچھڑ جاتا کہ وہ کسی کام کے لئے نکلا اور کافلہ روانہ ہو گیا تو اب جنگل میں اسے کافلہ نظر نہ آتا حریقستان میں اسے کافلہ نظر نہ آتا تو شیطان یعنی سرکش جنات وہ یہ کرتے کہ کافلے والوں میں سے جو سردار ہوتا اس کی آواز کی کوپی کرتے اور دور سے اس کو بلاتے اس طرف آ جاؤ اب وہ اس طرف نکل پڑتا جب اس طرف نکل پڑتا تو اس طرف تو کافلہ نہ ہوتا پھر شیطان اسی کافلے والے سردار کی آواز نکال کر یہ جنات دوسری طرف بلاتے تو وہ اس طرف جاتا یہ جنات کی ایک قسم ہے جو رہقستانوں میں اور جنگلوں میں لوگوں کو بھٹکا کر خوشی محسوس کرتے ہیں اب کیا ہوتا وہ بھٹکتا رہتا پھر وہاں پانی کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا تو بھٹک بھٹک کر مر جاتا تو فرمایا جو دین سے ہٹ جائے اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے شیطان سرکش جنات نے اسے راستے میں بھٹکا دیا پھر کیا ہوتا کہ وہ اتنا مایوس ہو جاتا جنات جو ہیں وہ آواز نہ دیتے حقیقی طور پر اس کے کافلے کی آواز بھی آتی تو وہ ہلتا نہیں وہ سوچتا یہ بھی نہ جانے کس کی آواز ہے اس طرح وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی جان سے چلا جاتا اشارت فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے سرکش شیطین سرکش جنات نے زمین میں اسے بھٹکا کر حیران کر دیا اس کے ساتھی اسے بلاتے ہیں ہدایت کی طرف یعنی راستے کی طرف کہ وہ یہاں آ جاؤ ایسے ہی کافروں کا حال ہے کہ شیطان نے انہیں ایسے بھٹکا دیا کہ اب وہ ہدایت کی آواز پر بھی لبیک کہنے کو تیار نہیں یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جسے ہدایت مل جائے بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائے وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا لِنُسْلِمَا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہ ہم رب العالمین کے لئے اپنے گردن جھکائے رکھیں وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَا اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم نماز کو قائم رکھیں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ لوگوں تم نماز کو قائم رکھو وَأَتَّقُوْهُ اور اللہ سے ڈرو وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَغُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُ وہی اِذَاد جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا کوئی کجی اور کوئی نقص باقی نہ رکھا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونَ اور وہ قیامت کے دن اشارت فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا قَوْلُهُ الْحَقُ اللہ کا کلام سچا ہے وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کی بات شاہت ہے يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّور جب سور پھونکی جائے گی مطلب یہ ہے کہ جس رب نے کائنات کو بنایا کن کہہ کر وہی کن کہہ کر انہیں فنا کر دے گا اور پھر کن کہہ کر جسے چاہے گا بنا دے گا عالم الغیب والشہادہ غیب اور پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا وَهُوَ الْحَقِيمُ الْخَبِيرُ وہی حکمت والا اور خبردار ہے ہر کام میں اس کی حکمتیں ہیں وہ خبیر ہے خبردار ہے وہ ہمارے عامال سے واقف ہے وہ ہمارے ارادوں کو بھی جانتا ہے ذرا غور کریں اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال کیا سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا جسم کا جو نظام ہے صرف ہمیں جو انگلی چلاتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک بڑا لمبا چوڑا نظام ہے اس میں ایک جگہ پر بھی رگ میں فرق آ جائے دنیا کا کوئی ڈاکٹر اگر اللہ نہ چاہے تو اس انگلی میں حرکت نہیں دے سکتا ایسے بھی کئی لوگ ہیں کہ ان کے پاؤں بیکار ہو گئے اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ پاؤں ان کا یہ دایاں پاؤں یا بایاں پاؤں بیکار اس لیے ہو گیا کہ ایک رگ جو ہے وہ پاؤں کو خون سپلائی کرتی ہے وہ رگ دبی بھی نہیں ہے لیکن شکڑ گئی ہے اب اس کا کبھی علاج ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا اب بتائیے قبیم نے غور کیا کہ ہماری ایک ایک رگ اللہ کی نعمت ہے ایک ایک رگ اور ایک ایک نص اللہ کی نعمت ہے سب سے لے کر پاؤں تک ہزار اور کڑوں اور کھربوں سے بھی زائد نعمتیں روزانہ برس رہی ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں پھر بھی یہود و نصارہ کے فیشن پہ چلتے ہیں حالانکہ وہ خبردار ہے وہ جب چاہے گرف فرما سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دل کو ایسا نور کر دے اور قرآن پاک کے نور سے ایسا منور کر دے کہ گناہوں سے ہمیں شدید نفرت ہو جائے اور نیکیوں سے پیار ہو جائے اور عبادتوں میں ایسی لذت ملے کہ ہم سجدوں کی لذت بھی پائیں راتیں گزر جائیں لیکن ہماری عبادتیں ختم نہ ہوں اللہ تعالی ایسا ہمیں جذب عطا فرمائے یہاں پر ایک وضاحت سماد کر لیجئے کہ سورة الانعام کی آیت نمبر 73 کے بارے میں دو قول پائے جاتے ہیں کہ قول کے مطابق وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ سے لے کر وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِیرِ تَكْ آیت نمبر 73 ہے اور دوسرے قول کے مطابق وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ سے آیت شروع ہوتی ہے اور کن فی کون پر آیت مکمل ہو جاتی ہے اسی وجہ سے سورة الانعام کی آیات گننے میں دو قول پائے جاتے ہیں بعض کے نظریک اس میں ایک سو پینسٹھ آیتیں ہیں اور بعض کے نظریک ون سکسٹی سکس آیتیں ہیں لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ صرف تعداد گننے میں دو قول ہیں الفاظ دونوں صورتوں میں برابر ہیں وَإِذِ قَالَ اِبْغَوْهِمُ لِأَبِيْهِ آزَر اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا پرانے پاک میں لفظ ابی ہے لِأَبِيْهِ لفظِ عَبُنْ عربی میں چار معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے والد چچا تایا اور دادا لفظِ عَبُنْ دادا کے لیے بھی آتا ہے چچا کے لیے بھی آتا ہے اور سگے باپ کے لیے بھی آتا ہے لیکن جہاں عربی میں لفظِ وَالِدُنْ ہو تو لفظِ وَالِدْ سَگے باپ ہی کو کہتے ہیں لیکن لفظِ عَبُنْ یہ ان معنوں کے لیے وہ ست رکھتا ہے قرآن بجیر فوقان حمید نے جو لِأَبِيْهِ اشارت فرمایا یہاں مراد حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ آپ کی چچا ہے یہ آپ کا چچا آذر مشرک تھا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد تاریخ وہ مومن تھے آپ نے اپنے چچا آذر سے فرمایا اَتَتَّخِدُ أَصْنَامًا عَلِحَ کیا تو بے جان بوتوں کو اپنا خدا سمجھتا ہے اِنِّي اَعَاكَ وَقَوْمَكَ فِي دُولَالٍ مُبِينٍ بے شک میں تجھے اور تیجی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں آپ نے شرکی مذہمت فرمائی اور انہیں توحید کی دعوت اشارت فرمائی حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو اگلی آیت میں بیان کیا گیا وَقَذَلِكَ اور اسی طرح نُرِي عِبْغَوْحِيمَ ہم نے عبراہیم علیہ السلام کو دکھائے مَنَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کی بادشاہت وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ وہ عین الْيقین والوں میں سے ہو جائیں حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا آپ ایک چٹان پر کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں کو آپ کے لئے منکشف فرما دیا آپ نے آسمانوں کو دیکھا ان کی نعمتوں کو دیکھا اس کی مخلوق کو دیکھا پھر آپ کے لئے زمینیں منکشف کر دی گئیں ساتوں زمینوں کو آپ نے دیکھا اور ساتوں زمین میں موجود خزانوں کو اور مخلوق کو آپ نے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوگا ملاحظہ فرمایا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا یہ موجزہ یقیناً یہ عظیم الشان موجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساری کائنات کا جلوہ دکھایا عبراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا ایک جگہ پر کھڑے رہ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شبِ محراج ہر ہر مقام کی سیر کرائی گئی عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بلند و بالا ہے یہاں پر حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے یہ موجزہ آپ پر یہ جو کرم ہوا اس کے ذکر ہے اور فرمایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ وہ عینُ الْيَقِينَ والوں میں سے ہو جائیں عینُ الْيَقِينَ کسے کہتے ہیں فرمایا عینُ الْيَقِينَ سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز کا آپ کو علم ہے وہ سن کر ہے اور ایک چیز کا علم دیکھ کر ہے تو سنے ہوئے علم کے مقابلے میں دیکھ کر جس بات کا علم ہوتا ہے اس پر یقین زیادہ پختہ ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کو یہ مقام دیا گیا اس میں خاص طور پر حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال نمرود نے ایک خواب دیکھا نمرود وہ بادشاہ تھا جسے پوری دنیا کی سلطنت حاصل تھے آٹھ سو سال اس کی عمر ہوئی ہے اور کہتے یہ ہیں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ چار سو سال کی عمر تک اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا اللہ تعالی نے اس پر اتنی نعمتوں کی بارشیں فرمائیں بجائے اس کی کہ وہ شکر کرتا ناشکری کی اور خدایی کا دعویٰ کر بیٹھا اس نے خواب دیکھا کہ رات کا منظر ہے اور ایک ستارہ نکلتا ہے اور وہ ستارہ تمام ستاروں پر غالب آتا ہے پھر وہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ چاند کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے اور دن آتا ہے خواب میں دیکھتا ہے کہ دن آ گیا مگر وہ ستارہ سورت سے بھی زیادہ روشن ہو چکا ہے تو اس نے اس کی تعبیر پوچھی تو ماہرین نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ اس سال ایک بچے کی ولادت ہوگی جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا جس طرح فرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا لیکن وہاں یہ تھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے تو فرون نے کئی سال تک بچوں کو قتل کیا اور حاملہ عورتوں کے حمل گرائے یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق ستر ہزار بچوں کو قتل کیا گیا اور نوے ہزار بچوں کے حمل گرائے گئے لیکن یہاں پر جو تعبیر نمرود کو لوگوں نے بتائی وہ یہ بتائی کہ اس سال یہ بچہ یا تو پیدا ہو گیا یا ہونے والا ہے تو نمرود نے یہ حکم دیا کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور اب جو بھی پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا کاہینوں نے نمرود سے یہ بات بھی کہی کہ اس سال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس عورت کے یہاں حمل ٹھہر جائے وہ بچہ بھی تیرے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے تو اس نے تمام عورتوں کو اور مردوں کو الگ رہنے کا حکم دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدان امید سے ہوئیں اللہ تعالیٰ کی شان کہ آپ امید سے ہوئیں اور امید کے کوئی آثار آپ کے جسم پر ظاہر نہ ہوئے آپ کے والد محترم نے جو مسلمان اور مومن تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے شہر سے باہر ایک سرنگ کھو دی اور اس سرنگ میں پہلے سے انتظام کیا اور جب ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ وہاں تشریف لے گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اس مقام پر ہوئی ایک روایت کے مطابق وہ غار تھا اور ایک روایت کے مطابق آپ نے باقاعدہ ایک ایسی سرنگ بنائی تھی جو غار کی طرح تھی نمرود کے خوف کی وجہ سے آپ کے والدین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی غار میں یا سرنگ میں رکھا ایک روایت کے مطابق سات سال تک اور دوسری روایت کے مطابق تیرہ سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں اسی سرنگ میں رہے جب آپ باہر آئے اور آپ نے جب پہلی گفہ آسمان کو دیکھا رات کا وقت تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی ایک ستارہ نظر آتا ہے اکثر جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو چاند کے ساتھ وہ ستارہ نظر آتا ہے وہ آج کل کی سائنگزان یہ کہتے ہیں وہ سیارہ ہے خیر تو اس سیارے یا ستارے کی پوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ستارہ یا سیارہ جو بھی ہے وہ زیادہ عرص قائم نہیں رہتا جب چاند چودویں کا ہوتا ہے اور جب رات چھا جاتی ہے تو اس ستارے کا وجود نظر نہیں آتا آپ نے جب دیکھا کہ میری قوم اس ستارے کی پوجہ کر رہی ہے آپ نے جو کچھ اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّئِلُّوَ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی رآہ کوکبن آپ نے اس ستارے کو دیکھا جس کی آپ کی قوم پوجہ کرتی تھی قولت حاضر غبی آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے یہ حاضر غبی سوالیہ ہے اس میں لفظ کیا ظاہراً موجود نہیں لیکن مفہوماً موجود ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی ہم سوال کرتے ہیں تو بساوقات کیا نہیں لگاتے لیکن ہمارا انداز وہ ہوتا ہے جو سوالیہ ہوتا ہے حالا ربی یہ میرا رب ہے یعنی کیا یہ میرا رب ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہے اور نبی اور رسول اعلانِ نبوت سے پہلے بھی شرق سے پاک ہوتے ہیں تو بعض لوگ جو قرآن پاک کو نہ سمجھ سکے انہوں نے حاضر غبی کے معنی یہ کر دیا نعوذ باللہ میں زالے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے شرق میں مبتلا ہو گئے توبا استغفراللہ آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے ان سے سوال کیا پھر جب وہ ڈوب گیا اس کا زوال ہو گیا آپ نے فرمایا دوبنے والوں فنا ہونے والوں کو میں پسند نہیں فرماتا یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے فلمہ رأل قمر بازغن پھر جب آپ نے چاند کو روشن چمکتا ہوا دیکھا اور دیکھا کہ آپ کی قوم کے بعض افراد چاند کی پوجا کر رہے ہیں قولہ آزاؤبی آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے فلمہ افلا پھر جب وہ چاند ڈوب گیا اور وہ مٹ گیا یعنی اس کا وجود نظر نہ آیا آپ نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو ضرور میں گمرہ قوم میں سے ہو جاتا مراد یہ ہے کہ نبی کو اللہ تعالی نے وہ قوت عطا فرمائی کہ بغیر دنیاوی کسی تعلیم کے انہیں وہ معرفت الہی حاصل ہوتی ہے کہ جو کوئی شخص ساری زندگی اگر علم حاصل کرتا رہے تو نبی علیہ السلام کے مقام پر پہنچنا تو دور کی بات ہے انہیں اللہ تعالی پیدا ہوتے ہی وہ علوم عطا فرماتا ہے جن کے گردے راہ تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ انہیں ہر گمرہی سے اور ہر کفر و شرک سے ہمیشہ محفوظ فرماتا ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں پھر جب آپ نے سورج کو شمکتا ہو دیکھا آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے ہاظا اکبر اس لیے کہ یہ زیادہ بڑا ہے یعنی کون سا سوال کیا کہ سورج کو میرا رب تم اس لیے کہتے ہو کہ یہ بہت بڑا ہے اس لیے کہتے ہو فلمہ افلت پھر جب وہ غروب ہو گیا قال یا قومی آپ نے فرمایا اے میری قوم انی بریعوں مما تشرکون بے شک میں بیزار ہوں ان تمام چیزوں سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک چھہراتے ہو یعنی جن چیزوں کی تم پوجہ کرتے ہو میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں انی وجہتو وجہیا بے شک میں نے اپنے چہرے کو جھکا دیا ہے لِلَّذِي فَتْعَوَ السَّمَاوَادِ وَالْأَرْضَ اس رب العالمین کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا حنیفاً میں ہر باطل سے دور ہوں وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مَا أَنَ مُشْرِكَ نَهِمْ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ آپ کی قوم نے آپ سے جھگڑا کیا آپ نے فرمایا اَتُحَاجُنِّي فِي اللَّهِ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو وَقَدْ حَدَانِ حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُوْ نَبِهِ میں ان چیزوں کا کوئی خوف نہیں کرتا جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک چھہراتے ہو کافی ڈراتے یہ چاند یہ ستارے یہ سورج اور یہ بت جن کی آپ مضمت کرتے ہیں یہ ہمارے خدا ہیں نعوذ باللہ میں ظالے آپ ایسا نہ کریں ورنہ یہ سب مل کر آپ کو آپ کو تکلیف پہنچائیں گے آپ کی گریفت کریں گے آپ نے فرمایا ان بے جان چیزوں سے میں کوئی خوف نہیں کرتا اِلَّا أَنْ يَشَاءَ عَبِّ شَيْئًا مگر وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا وَسِعَ عَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ہر چیز کو میرا رب جاننے والا ہے اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ کیا تم غور فکر نہیں کرتے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَقْتُمْ جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو ان چیزوں سے میں کیوں ڈروں وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَقْتُمْ بِاللَّهِ حالانکہ تم خوف نہیں کرتے کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے تم پر کوئی دلیل اور کوئی حکم نازل نہیں کیا تم نے اپنی مرضی سے یہ بدھ بنائے اپنی مرضی سے ان کے نام رکھے اپنی مرضی سے پوجا میں لگ گئے مشرقین جو ہوتے ہیں ان کے یہاں عقائد بڑے کمزور ہوتے ہیں وہ جس بھی چیز کو عظیم سمجھتے ہیں اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں کسی نے دریا کو اپنا خدا سمجھ لیا کسی نے درخت کو کسی نے سورج کو کسی نے چاند کو کسی نے درختوں کو اور کسی نے مختلف قسم کی شکلیں بنائی اور یہ تصور کیا کہ ہماری دیوی شکل کی ہوگی ہمارا دیوتا اس شکل کا ہوگا اور یہ شکلیں بنا کر پھر اس میں بھی شکل بھی ان کی اپنی منمانیاں ہیں کسی نے دو آنکھیں بنائی کسی نے چار آنکھیں بنائی کسی نے چھے آنکھیں بنائی کسی نے دو ہاتھ بنائے کسی نے چھے ہاتھ بنا دیئے تو عجیب و غریب انہوں نے شکلیں بنائی کسی کو کالا بنایا کسی کو پیلا بنایا جسے کالا بنایا تو کہنے لگی ہماری کالی دیوی ہے اور اس کی پوجا تو ضروری ہے ہے اگر پوجہ نہیں کریں گے تو یہ ہمارا خون پی لے گی اس طرح کے منگھڑت انہوں نے خیالات بنا لی ہے ان کی کوئی بنیاد نہیں کوئی ان کے پاس الہامی کتاب نہیں یہ صرف ان کے اپنے خیالات ہیں تو اشارت فرمایا کہ وہ منگھڑت صورتیں جو دیوی اور دیوتا کی شکل میں تم نے بتوں کی بنائی ہیں وہ درق وہ دریا وہ سورج وہ چان جس کی تم پوجہ کرتے ہو میں ان سے کیوں ڈروں تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو مگر تمہیں اللہ کا خوف نہیں وہ جو خالق ہے مالک ہے ساری نعمتیں دینے والا ہے تم اس کی نہ فرمانی کرتے ہو فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُ بِالْأَمْنِ آپ نے فرمایا پھر بتاؤ دونوں گروں میں سے اتمنان و چین کا زیادہ مستحق کون ہے یقینا میں ہی ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تم بے جان چیزوں کی پوجہ کرتے ہو تو مجھے ہی سکون بھی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اِن كُنتُم تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہوتے تو ایسی حرکت نہ کرتے اور اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں میں سے حق پر کون ہے الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ مِغُلْمِنْ انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا یعنی شرک سے کفر سے بھی بچے اور ہر قسم کے گناہوں سے بھی بچے عقیدہ بھی درست ہے اور عمل بھی درست ہے اُلَائِكَ لَهُمْ لَهُمُ الْأَمْنُوا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے دنیا اور آخرت میں امن ہے چین ہے شکون ہے کامیابی ہے وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت کی آفتہ ہے وَتِلْغَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِ یہ ہمارے دلائل ہیں یہ ہماری حجتیں ہیں جو ہم نے عبراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف عطا فرمائیں مقام و مرتبہ دینے والا کون ہے اللہ تعالی اشارت فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں کئی درجے بلند فرما دیتے ہیں تو انبیاء اولیاء فرشتوں کو جو مقام ملا وہ اللہ کے اذن سے ہے اور اللہ کی عطا سے ہے اِنَّ غَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک آپ کا رب حکمت والا علم والا ہے وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اسحاق تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو حضرت عصاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جمان ہوتے ہوئے دیکھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو لم یعمر عطا فرمائی قُلَّنْ خَدَئِنَا ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی اس میں یہودیوں کا بھی رد ہے عیسائیوں کا رد بھی ہے مشرقین مکہ کا بھی رد ہے مکہ کے پجاری جو بتوں کی پوجا کرتے وہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے نعوذ باللہ من ظالم اور ان کی اولاد بھی یہی کرتی تھی یہودی یہ کہتے کہ سارے یہودی تھے عیسائی کہتے یہ سارے عیسائی تھے قرآن پاک نے سب کی مذہمت فرمائی فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام عصاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء کو ہم نے ہمیشہ کے لئے ہدایت سے نوازا اور وہ کبھی یہودیت عیسائیت یا شرک اور کفر کی طرف کبھی نہ گئے وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہدایت عطا فرمائی یعنی ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائی وَمِنْ ذُبِّيَّتِهِ اور آپ کی اولاد سے داوودہ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَحَارُون حضرت داوود حضرت سلیمان حضرت ایوب حضرت یوسف حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کو مقام و مرتبہ ہم نے عطا کیا وہ سب کے سب اسلام کی دعوت دینے والے تھے وَقَذَلِكَ نَجْزِلْمُحْسِنِين اور اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ہم صلح دیتے ہیں وَزَكَرِيَّ وَيَحْيَ وَعِيسَ وَإِلْيَاس حضرت زکریہ یحیی عیسی اور علیہ السلام کو بھی ہم نے ہی مقام و مرتبہ دیا اور انہوں نے بھی اسلام ہی کتاوت دی کل من الصالحین تمام کے تمام نیکو کاروں میں سے تھے اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے وَإِسْمَعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُّنُسَ وَلُوتَن حضرت اسمائیل یسع یونس اور حضرت لوت علیہ السلام پر بھی ہم نے ہی فضل کیا وَكُلًّا فَضُّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے ان تمام کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائے وَمِنْ آبائِهِمْ وَضُّلِيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ان کے آبا وعداد میں سے ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے فضیلتیں عطا فرمائی وَجِتَبَيْنَاهُمْ ہم نے انہیں چُل لیا وَحَدَيْنَاهُمْ اور انہیں ہدایت پر استخامت عطا فرمائی الى صغات مستقیم سیدھے راستے کی طرف انہیں آیات کی روشنی میں علماء اہل سنت نے قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ مسئلہ میان گیا کہ ہر نبی معصوم ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ذالکہ خود اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اے ہدایت دینے والے رب تو ہمیں بھی ہدایت پر استقامت عطا فرما نفس الشیطان کے ہر وار سے محفوظ فرما اور ایسا کرم کر دے ایسا کرم کر دے کہ ہمارے لئے نیک بننا آسان ہو جائے ولو اشغکو اور اگر وہ شرک کرتے لَحَبِطْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو ضرور ان کے تمام اعمال نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں کہ جب کوئی شرک کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے تو جو مسلمان ہو اور کافر ہو جائے یا مرتض ہو جائے مشرک ہو جائے تو وہ ہمیشہ کیلئے جہنمی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے لیکن کفر و شرک اس کے تمام نیک آمال کو برباد کر دیتے ہیں اس سے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ انڈیا میں ایسے نادان لوگ ہیں کہ جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم انہیں دین کے قریب لا رہے ہیں ان ہندووں کو جب کہتے ہیں کہ ہماری کتاب پڑھو ہماری بات سنو تو یہ ہندو کہتے ہیں کہ تم پہلے ہمارے مندل میں آؤ ہماری پوجہ پارٹ کرو تو پھر ہم تمہاری مسجد میں بھی آئیں گے تمہارے خران کو بھی پڑھیں گے تو وہ نادان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور وہ ان کی اصلاح کے لیے مندل میں چلے جاتے ہیں بدھ کو سجدہ کر لیتے ہیں جو شخص ایسا کرے اس کے سارے نیک آمال برباد ہو جاتے ہیں اگر وہ توبہ نہ کرے اور ایمان دوبارہ نہ لائے تو وہ چاہے نمازی ہو پھر بھی وہ جہنمی ہے بدھ کے سامنے سجدہ کرنا یہ مشرکوں کی خاص علامت ہے چاہے اس کی کوئی بھی نیت ہو ایسا کرنے والا کافر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اقل سلیم اطاف فرمائے یاد رکھیں کہ نیکی کی دعوت ہمیں دینا لازمی ہے مگر شریعت کے دائرے میں اگر شریعت کے دائرے سے ہٹ کر ہمیں نیکی کی دعوت کے لئے کوئی کام کرنا پڑے تو ہم شریعت کو ملحوظ رکھیں گے کیونکہ اگر ہم نے گناہ کیا تو ہمیں اپنے گناہ پر جواب دینا ہوگا لیکن ہم نے کسی کو سمجھایا پھر بھی کوئی نہ سمجھا تو کل بروز قیامت ہماری پکڑ نہیں ہوگی اولائکہ اللہذین آتیناہم القتاب یقی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی یہ انبیاء علیہ السلام والحکمہ اور انہیں حکمت عطا فرمائی والنبوتہ اور انہیں نبوت عطا فرمائی فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَائِ پس اگر یہ کافر یہ مشرقین مکہ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں آپ رنجیدہ نہ ہو فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ بس بے شک ہم ایک ایسی قوم کو پیدا کر دیں گے جو آپ کا انکار نہیں کرے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب طائف کے میدان میں کافروں نے ظلم کیا تو پہاڑوں کے فرشتے نے ارز کی کہ آپ حکم دیں تو ان پر پہاڑ ملا دیے جائیں گرا دیے جائیں اور طائف کی بستی کو کچل دیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا نہیں اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلیں ضرور مجھ پر ایمان لائیں اولائکل لبین حد اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اور انبیاء ہدایت کے اس مقام پر فائز ہوئے کہ جو ان سے وابستہ ہو جائے وہ بھی ہدایت کا مینار بن جارے فبہداہ مقتدی پس ان کی تعلیم کی پیروی کیجئے قل اے محبوب آپ فرمائیے لا اسألکم علیہ اجرا میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی معافضہ اور اجرت طلب نہیں کرتا انہو اللہ ذکال العالمین یہ تو صرف تمام جہانوالوں کے لئے نصیت ہے